جنرل یایہ خان کا مارشلہ تھا جب امریکی سفارت خانے میں تقریب کے دوران پولی ٹیکنیکل کالج راول پنڈی کا ایک سٹو نیٹ اپنی سیکل پر شریک ہونے کے لیے پہنچا سکیوٹی پر ممور اہلکار اس وقت حیران رہ گئے جب اس طالب علم کا نام گیسٹ لسٹ میں بھی موجود تھا جب یہ طالب علم اندر پہنچا تو ظلفکار علی بھٹو انہیں دور سے دیکھتے ہی ان کے پاس آن پہنچے اور انہیں قومی بندواش کے لقب سے نوازا مسٹر پرل خان میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ قومی بندواش کیسے چودری ظہور علیہ سے پیسے لے کر کمیز اور بنین اتار کر بھٹو کے جلسوں کو عروج دیتا رہا بدنبائی کے اویلی کے نیچے کتابیں بیچنے والا غریب خاندان کا بچہ کیسے اس علاقے سے کانسلر بنا سیاست میں اس وقت کے آئی ایس آئی چیف تک کیسے رسائی ہوئی اور پھر وہ کیسے گیٹ نمبر چار کے مستقل سیاستدان بن گئے بدنبائی اور دن راج سیگر کی کہانی کیا ہے اور پھر بدنبائی کیسے سیگر حویلی سے غائب ہو گئی اور سب سے بڑھ کر کرائے کے سیاسی بدماج شیخ رشید نے کس سیاستدان سے پیسے لے کر ایک جلسے میں گولی چلائی اور پھر ان کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا شیخ رشید احمد اس دور کے ایک لڑا کا حق شد کرائے کے سیاستی ورکر مشہور تھے یہ بچپن میں ہی اپنے ابائی گھر کے قریب واقعہ بدنبائی سیگر حویلی کے نیچے کتابیں بیچا کرتے تھے اس تواف کی کہانی شیخ رشید نے اپنی انیس سو پچانوے میں شائع ہونے والی کتاب فرزند پاکستان میں کچھ یوں بتائی ہے کہ جیلم کی ایک امیر ہندو فیملی سے تعلق رکھنے والے وکیل دن راج سہگر سیال کوٹ میں ایک شادی کی تقریب میں گئے جہاں پر ایک بدہ نامی تواف رکس کر رہی تھی دن راج اپنی پہلی نظر میں اس کے عاشق بن گئے اور بدہ کو ساتھ لے کر راول پنڈی آئے اور بورڈ والے بزار میں سیگر حویلی تیار کروا دی بدہ کیونکہ مسلمان تھی اس لیے اس حویلی میں ایک مسجد اور دن راج نے اپنے لیے ایک مندر بھی تمیر کروایا دن راج سیگر کے ساتھ آنے کے بعد بدہ کی زنگی بدل گئی وہ صرف اپنے عاشق کی ہو کر رہ گئی کیام پاکستان کے بعد دن راج اپنی محبت کو اکیلہ چھوڑ کر انڈیا چلا گیا اور کے ساتھ تعلق نہ بنایا اور اکیلے ہی زنگی کے دن کاٹے کیام پاکستان کے بعد اس عمارت پر حکومت پاکستان نے قبضہ کر لیا اور عدالت سے جنگ جتنے کے بعد اس کے صرف ایک قصے پر بدہ بھائی کو رہنے کی اجازت ملی عدالت میں بدہ کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ یہ بیان دے دیں کہ وہ ہندو ہو گئی تھی تو اسے پوری عویلی کا قبضہ مل سکتا ہے مگر باعصول خاتون نے جواب دیا ہم نے مذہب کے علاوہ سب کچھ آپس میں بانٹ لیا تھا ایک دن بدہ بھائی اس حویلی سے کہیں گم ہو گئی انہیں کسی نے اگوا کیا یا وہ اپنی مرضی سے غائب ہو گئی ان سوالات کا جواب آئے تک نہیں مل سکا شیخ رشید چھے نومبر انیس سو پچاس کو راول پنڈی کے بورڈ محلہ میں ایک انتائی غریب کشمیری خاندان میں پیدا ہوئی والد شیخ حیمد بچپن سے ان سے دور رہے کیونکہ شیخ رشید سکول کے زمانے سے ہی لڑاکہ مشہور ہو چکے تھے کئی بار لڑائیوں میں ان کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹیں اور اکثر انہوں نے بچپن میں اور لڑکپن میں اپنے مخالفین کی ہڈیاں توڑی وہ لڑکپن سے ہی اپنے علاقے میں عوارہ اور بدماش کے طور پر مشہور تھے مگر وہ مینٹی اور معاملات سناش بھی تھے کتابیں بیجتے ہوئے جب بدہ بھائی کی بدحالی ننے شیخ رشید کے سامنے آتی تو ان کے دل میں خیال آتا کہ وہ اس بوڑی عورت کی حویلی پڑے ہو کر ضرور قبضہ کریں گی وہ وہیں پر کتابیں بیچا کرتے تھے جب ڈاکوں نے ایک دفعہ بدہ کی حویلی میں کسی خزانے کی تلاش میں اس کے بائی کو جان سے مار ڈالا شیخ رشید مشن سکول راول پنڈی میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے تعلق غریب گرانے سے تھا لیکن خواب بہت اونچے تھے ڈار ان کے اندر کسی کا بھی کبھی بھی نہیں رہا اسی لیے بچپن سے جو چاہتے حاصل کر لیتے حصولوں سے ان کا بھی دور تک واسطہ نہیں رہا اس لیے بطور سیاسی ورکر جہاں ان کا فائدہ ہوتا وہاں چلے جاتے ابھی وہ سکول میں ہی تھے جب ایک شدید لڑائی میں انہیں بچوں کی جیل میں قید کاٹنا پڑی انہیں ہری پور میں بچوں کی جیل میں رکھا گیا جہاں پر وہ چھٹی کلاس کے بچوں کو پڑھایا بھی کرتے تھے جیسے باہر نکلے تو سکول میں دوبارہ داخلہ نہ مل سکا پرائیویٹ میٹرک کیا ان کا خواب تھا کہ گولڈن کالج میں داخلہ لوں لیکن میرٹ پر پورے نہ اترے تو انہیں پولی ٹیکنیکل کالج میں داخلہ لینا پڑا جہاں پر ان کے چال چلنگ کو دے کر پرنسیپال انام نے کہا یہ کالج تمہارے لیے ٹھیک نہیں بہتر ہے ابھی چلے جاؤ ورنہ کبھی نہ کبھی نکال دیے جاؤ گے اور پھر شیخ رشید کی مار پیٹ کی وجہ سے انہیں اس کالج میں بھی بلاگ لسٹ کر دیا گیا ایک بار شیخ رشید اپنے والد کے سامنے کہنے لگے کہ انہیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ قیام پاکستان کے وقت وہ موجود نہیں تھے ورنہ وہ بہت بڑے سیاستدان ہوتے تو ان کے والد نے جواب دیا کہ شکر ہے کہ تم اس وقت موجود نہیں تھے ورنہ تم ضرور کانگرس میں شامل ہوتے شیخ رشید کا وہ پہلا قدم تھا سیاست میں جب انہوں نے جنرل ایوب کے خلاف کمپین میں حصہ لیا یہ پاکستانی تاریخ میں جماعت اسلامی کا وواد انٹی اسٹیبلشمنٹ دور تھا جب مولانا مدودی کی طرف سے زبردت مضامت کی جا رہی تھی اس کے بعد آگ کی طریق تک جماعت اسلامی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی کاسا لائی جماعت بند کر رہ گئی اکتوبر انیس سوٹسل میں لیاقت باغ راول پنڈی میں طلبہ یوب کتہ ہائے ہائے کے نعرے بلند کر رہے تھے پروید رشید جوید آشمی عفید خان مشاہد اللہ اور شیخ رشید جیسے طلبہ لیڈر نمائے ہوئے طلبہ دو کرو میں لنڈی کوٹل جلسے میں ایوب خان کے خلاف اتجاج کے لیے پہنچے تو ان میں شیخ رشید بھی شامل تھے اور دیگر طلبہ کے ساتھ گرفتار ہوئے تو ذلفکار علی بٹو ان طلبہ کو رہا کروانے کے لیے آن پہنچے شیخ رشید آگے بڑھ بڑھ کر نعرے بازی کر رہے تھے تو ذلفکار علی بٹو کو یہ سیاسی ورکر نظر آ گیا پھر ذلفکار علی بٹو کے پی اے نے امریکی سفارت خانے کی ایک اہم تقریب میں شرکت کی دعوت دی مگر شیخ رشید کی اس تقریب میں انٹری بہت فلمی تھی تو پھر شیخ رشید کیسے انٹر ہوئے اور ذلفکار علی بٹو نے شیخ رشید کو اپنے ساتھ کیسے جھوڑا یہ سب بتائیں گے اگری اقصاد میں اگری اقصاد بروقت دیکھنے کے لیے مسٹر پرل خان کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے اکر پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی مزید ایسی ویڈیو بہایسانی آپ تک پہنچ سکے